اس ویڈیو میں ہم جیومیٹری کے حوالے سے ان تین چیزوں کے بارے میں بات کریں گے لائن سیگمنٹ، لائن اور ری آپ نے زندگی بھر لائن کے بارے میں تو سنا ہوگا لائن کیا ہے بھائی؟ لائن ہے ایک خط لیکن جیومیٹری کے حوالے سے خط کے بارے میں مخصوص بات یہ ہوتی ہے کہ خط کہیں ختم نہیں ہوتا چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے اسی وجہ سے دونوں طرف، دونوں کناروں پر اس کے ایرو لگا دیا جاتا ہے یہ تیر کا نشان لگا دیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خط ختم نہیں ہوتا یہ چلتا رہتا ہے تو یہ ہو گئی آپ کی لائن جیومیٹری میں اگر ٹیکنیکل حوالے سے بات کی جائے تو لائن یا خط ایسی شکل کو کہتے ہیں یا نکتوں کے ایسے مجموعے کو ایک ایسے سیٹ آف پوائنٹس کو کہتے ہیں کہ جو ایک کے بعد ایک لگے ہوئے ہوں اور یہ چلتے چلے جائیں اچھا ہمارا آپ کا روزمرہ کی زندگی میں جو واسطہ پڑتا ہے وہ لائن سیگمنٹ سے پڑتا ہے کیونکہ ہم جب خط بناتے ہیں تو خط پہ کوئی ایروز تو نہیں لگاتے ایرو ہیڈ نہیں لگاتے تیر کا نشان نہیں آتا یہ اس لیے ہے کہ ہم جو چیز بناتے ہیں وہ کہلاتی ہے لائن سیگمنٹ یعنی خط کا ایک ٹکڑا ہم لے رہی ہیں جس کے مخصوص پوائنٹس ہوتے ہیں اور ان مخصوص پوائنٹس کے بیچ میں ایک مخصوص حجم ہوتا ہے یا ایک مخصوص لمبائی ہے جس پہ اگر خط بنایا جائے تو وہ لائن سیگمنٹ کہلاتا ہے یا خط کا ٹکڑا ظاہر ہے روزمرہ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی لیکن جب جیومیٹری میں آپ بات کریں گے تو خط اور خط کے ٹکڑے میں زمین آسمان کا فرق ہے خط چلتا رہتا ہے اور لائن سیگمنٹ مخصوص ہوتا ہے اسی طرح کوئی خط اگر ایک سمت میں چلتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے اور اس کا کوئی انڈ پوائنٹ نہ ہو جبکہ اس کا دوسرا انڈ فکس ہو مخصوص ہو تو ایسے خط کو کہا جاتا ہے رے یا شوہ انگریزی میں لکھ دوں تو زیادہ شاید بہتر لگے رے اور یہ لائن سیگمنٹ تو بھائی اگر ایک طرف خط بڑھتا جائے اور دوسرا انڈ اس کا فکس ہو تو یہ رے کہلاتا ہے اسے ہم شوہ کہتے ہیں کیونکہ شوہ ایک مخصوص سمت میں نکلتی ہے جس طرح سورج سے اگر کچھ شوائیں آتی ہیں تو ظاہر ہے وہ یہ خط کی صورت میں تو نہیں آتی لیکن جیومیٹری کے حوالے سے اگر آپ یہ شوہ بنائیں گے تو سورج مثال کے طور پر ایک فکس پوائنٹ پہ ہے اور اس فکس پوائنٹ سے یہ خط یا یہ شوہ نکلتی چلی جا رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے کوئی اسے روک نہیں رہا تو یہ ہوتا ہے خط شوہ اور خط کا ٹکڑا